السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ہم مدرز کی روز کی ٹینشن کہ ہمارے بچے روز اپنا لنچ باکس جو ہے نا ویسے کب ایسے گھر لے آتے ہیں اس لیے کہ ہم ان کو جو لنچ میں نا کوئی ورائٹیس نہیں دیتے اگر ہم ان کو ورائٹیس دیں تو بچے کا لنچ کرنے میں دل لگے وہی ہم روز ان کو انڈا بریڈ جیم چپس بس دے دیتے ہیں جو بچے کر کر کے نا تنگ آ جاتے ہیں اور پھر اینڈ میں کیا ہوتا ہے کہ بچے اپنا جو لنچ باکس ہے نا وہاں پس گھر لے آتے ہیں ویسے کا ویسے ہی تو میرا یہ ہے کہ میں تو اپنے بچوں کو میں نے شروع سے گھر میں کا لنچ کرنے کی عادر ڈالی ہوئی ہے میں نے انہیں کبھی پیسو کی عادر ڈالی ہی نہیں تھی اور پھر یہ ہے کہ میرے بچوں کو بھی اب اتنی عادر ڈال گئی ہوئی ہے لنچ باکس لے کے جانے کی وہ صرف اسی لیے کہ میں میں ان کے لنچ باکس میں ان کو ورائیٹیز دیتی ہوں تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں اپنے بچوں کا جو لنچ باکس ہے نا اس کی پریپیرشن پہلے کہ اس کے کس طرح کر کے رکھتی ہوں اور کچھ منتھلی ہوتی ہے اور کچھ ویگلی ہوتی ہے تو چلے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں سب سے پہلے جو ہے نا وہ میں چیک کرتی ہوں کہ میرے فریزر میں کون کون سی چیزیں پڑھی ہوئی ہیں اور مجھے کن کن چیزوں کو اور ابھی بنانا ہے چلے سب سے پہلے فریزر چیک کرتے ہیں کہ فریزر میں کون کون سی چیزیں پڑھی ہوئی ہیں اور پھر اس کے بعد میں ڈیسائیڈ کروں گی کہ ان کے لیے آگے میں نے اب کیا بنا کے رکھنا ہے چلے چیک کرتے ہیں کہ کیا کیا پڑھا ہوا ہے اور کیا کیا بنانا ہے تو میں نے اس دفعہ کچھ فروزن ایٹمز بھی بچوں کے لیے لے رہی تھی تو اس میں کیا کیا ہے جی ابھی میرے پاس پڑھے ہوئے ہیں ونگز پڑھے ہوئے ہیں یہ میں نے ففٹین ڈیز ہو گئے ہیں میں نے ونگز بنا کے رکھے تھے یہ کچھ پڑھے ہوئے ہیں ونگز پڑھے ہوئے ہیں ابھی اور فروزن ایٹمز میں لے کر آئے تھے ان میں سی کباب پڑھے ہوئے ہیں بچوں کے لیے مکرونی پڑھی ہوئی ہے یہ مکرونی بھی ہو تو آپ فٹا فٹ بچوں کو صبح لنچ میں مکرونی بنا کے دے سکتے ہو سی کباب سی کباب کا کچھ بھی بنا سکے دے سکتے ہو پراتھا رول میں بھی پراتھا کے اندر رکھ کے دے سکتے ہو اور ونگز آپ بچوں کو فرائی کر کے دے سکتے ہو اور یہ ہے جی بیلا کا ناشتہ اور چنکس ختم ہونے والے ہیں چنکس بنانے ہیں کیونکہ میرے پاس اگر چنکس بھی پڑے ہونا تو مجھے بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے اپنے بچوں کے لیے لنچ کے لیے کہ کچھ بھی نہ سمجھا رہا تو سینوچ بنا کے چنکس کے ساتھ انہیں میں دے دیتی ہوں اور ادھر جناب ان کے لیے پڑے ہوئے ہیں برگر پیٹی پڑا ہوئے ہیں چپلی کباب پڑے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں سوسیجز اور پیپرانس پڑی ہوئی ہیں چیز وغیرہ سب کچھ چیز پڑی ہوئی ہے پراتھے رول پڑے ہوئے ہیں پوری پڑی ہوئی ہے تو بس سب سے پہلے آپ اپنا دیکھا کریں کہ آپ کے پاس کیا پڑا ہے اور آپ کو کیا بنانا ہے اب میں ڈیسائیڈ کروں گی کہ اب یہ سمان میرے پاس پڑا ہوئے اور اب مجھے بچوں کے لیے کیا بنانا ہے تو اب جو اس منت میں نے سوچ ہے بچوں کے لیے بنانے کے لیے چلتے ہیں کچھن میں اور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جی اس منت میں بچوں کے لیے کیا بناتی ہوں اور ساتھ گھر کے لیے بھی کچھ بناؤں گی جی جن آپ سب سے پہلے میں بنانے لگی ہیں شامی کباب اگر شامی کباب بنے ہونا تو آپ کی زندگی احسان ہو جاتی ہے کہ کبھی بھی کچھ نہ بھی ہو تو آپ آرام سے شامی کباب نکالو اور آرام سے فرائی کر کے بچوں کو دے دو یا گھر میں کسی چیز کے لیے اگر آپ نے پلاو پکایا ہوئے بریانی بنائی ہوئی ہے تو ساتھ کباب تو ہونا لازمی ہے تو بس یہ ہے کہ شامی کباب ہونا تو بہت آسانی ہوتی ہے تو اس لیے میں تو کبھی بھی شامی کباب اپنے گھر میں ختم ہونے نہیں دیتی ہر وقت جیسے ختم ہوئے ان کو بنا کے نہ رکھ لیتی ہوں کیونکہ میرے بچوں کو حد سے زیادہ شوق ہے شامی کباب کا تو زیادہ میں چکن کے شامی کباب بناتی ہوں کیونکہ بچے اور ہسپنڈ اور ہم سب چکن کے شامی کباب زیادہ شوق سے کھاتے اور دوسری جگہ جو میں بنانے لگی ہے وہ میں بچوں کے لیے شورما کے لیے بنانے لگی ہوں کیونکہ اکثر بچوں کو شورما کھانا آتا ہے تو وہ بزار سے کہتے تو مجھے نہیں پتا ہوتا ہے کہ بزار کی جو چکن ہے وہ کس طرح کی ہوگی تو میں اکثر بچوں کو خود ہی گھر میں شورما بنا کے دیتی ہوں تو یہ میں نے شورما کے لیے بیٹر تیار کر رہی ہوں اور یہ ہے کہ میں اس کو بنا کے فریزر میں فریز کر لوں گی اگر مجھے بچوں کو سکول میں لنچ باکس میں بھی دینا ہوتا ہے تو میں پھر آرام سے میرے پاس شورما کا بیٹر جو ہوتا ہے وہ تیار پڑا ہوتا ہے تو میں شورما برڈ لے کر آتی ہوں اور اس کو آرام سے بنا کے بچوں کو لنچ باکس میں دے دیتی ہوں اکثر اگر شام میں چائے کے ساتھ بنانا ہو تو شام میں بنا لیتے ہیں تو بس یہ ہے کہ تمام چیزیں گھر میں پڑی ہونا تو بہت آسانی ہوتی ہے تو بس یہ ہے کہ جو شورما ہے نا یہ ہمیشہ بونلس کا ہی بنتا ہے تو میں نے تقریباً جو ہے نا ایک کیجی جو ہے نا بونلس چکن لیا تھا اس کا جو ہے نا میں نے شورما کے یہ بنا کے رکھ لیا ہے تو بس یہ اگلی جو ڈش بننے لگی ہے نا وہ ہے بونلس لائی بوٹی تو لائی بوٹی کا یہ ہے کہ اکثر جو بچے ہیں نا پراتھا رول بنانا ہونا تو میں ان کو پراتھے رول میں نا ملائی بوٹی بنا کے دے دیتی ہوں تو ساتھ ہی جو ہے نا ملائی بوٹی ویسے بھی اگر آپ نے کوئی گیسٹ آجائے تو آپ ملائی بوٹی بنی ہو تو اس کے اوپر آپ چیز ڈال کے ان کو سرف کر دے تو ویسے بھی وہ خالی بھی کھاؤ تو بہت زیادہ اچھی اور ٹیسٹی بنتی ہے تو میں تو زیادہ تر یہ ہے کہ اس کو نا یوں کر کے رکھتی ہوں بنا کے رکھ لیتی ہوں اور اگلی جو ڈش ہے نا وہ ہے جناب چکن ٹکا اور چکن ٹکا کو یہ ہے کہ مسالہ میں لگا کے رکھ دیتی ہوں لیکن ابھی اس کو میں سٹیم نہیں کروں گی یہ ہے کہ جب میں نے اس کو سرف کرنا ہوگا نا تو تب میں اس کو نکالوں گی اور سٹیم کر لوں گی کیونکہ پھر جتنی دیر یہ پڑا رہتے ہیں نا اس کے اندر مسالے وغیرہ جو ہے نا اچھی طرح رچ پس جاتے اور ٹیسٹ جو ہتا ہے نا وہ بہت زیادہ اچھا ہو جاتا ہے تو یہ میں جو ہے نا پورا چکن ٹکا کا مسالہ نہیں لیا میں نے اس میں اپنے مسالے ڈال لیا کیونکہ بزار والا لونہ تو پھر بہت زیادہ سپائسی ہو جاتا ہے اور ہم لوگ اتنا زیادہ سپائسی نہیں کھاتے تو پھر یہ ہے کہ میں نے اس کے اندر کوئلے کا دھواں بھی دے دیا تو اس سے بلکل جو ہے نا باربی کیو فلیور اس میں آ جائے گا تو اگلی اور لاسٹ ڈش جو ہے نا وہ ہے زنگر برگر کیونکہ زنگر برگر بچوں کے فیورٹ ہوتے ہیں نا وزنگر برگر چاہ asseش کی اندرہ جو ہے ۔ اگر کوٹنگ لگا کر رکھ لو نا تو جو اس کے اوپر جو کروپڈز ہے نا وہ اچھے نہیں بنتے بہتر یہ ہے کہ آپ چکن فلے کو مسالہ لگا کے رکھ لیں اور یہ ہے کہ مسالہ لگانے کے بعد آپ اس کو ٹری میں رکھ کے فریز کر لیں اور فریز جب ہو جائیں تو پھر آپ اس کو زپ لوگ بیک میں ڈالے ورنہ یہ ایک آپس میں جڑ جائیں گے اگر یہ ایک دفعہ فریز ہو جاتے ہیں تو پھر یہ آپس میں نہیں جڑیں گے تو اور جب آپ کو یہ تو آپ آرام سے نکالیں اور کہنا میں اس کو میدے کی کوٹنگ کریں اور فرائی کریں مزیدار آپ کے زنگر برگر تیار ہیں تو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہوں گی اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جنہوں نے کیا ہے ان کا بہت بہت شکریہ لائک لازمی کیا کریں کمنٹ لازمی کیا کریں اور اب آپ مجھے دے اجازت اب ملیں گے کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ